ابھی آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں گورنرس سن میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اس ان میں کچھ کمی کی جائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس فیملی کے ساتھ دازیت کرنے کے معذرات کرنے کے لیکن یہ یقین میں ضرور دلا سکتا ہوں کہ جتنی اللہ نے طاقت دیا پوری لگاؤں گا انشاءاللہ اس بچی کے قاتل کو کہہ پر ایک کردار تک پہنچا دیں گورنر صاحب یہ بتائیے ایک دول صاحب بھی بتائیے یہ ہوا چلتی ہے کراچی اور سندھ میں کیوں یہ واقعات ہوتے ہیں پانچ سال دس سال بعد یہ واقعات ہوتے ہیں عدالتی نظام نظام ہمارا اتنا بہتر نہیں ہے ملزمان چھوک جاتے ہیں بہت جلدی اور ماں آج اپنی بچیوں کو گلے تا لگائی ہوئے یہ سندھ اور کراچی میں یہ ہوا چلتی ہے وزیراعظم نے بھی لوٹس لیا ہے کیا کہیں یہ زیادہ میں عدالتی نظام بہتر نہیں ہے پکڑے جائیں گے پھر چھوٹ جائیں گے نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ یہ بات آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس بار جو پکڑا جائے گا انشاءاللہ جہاں تک بھی جانا پڑے ہم جائیں گے اس آدمی کو پیچھا کرتے ہوئے اس کو نہیں چھوڑیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گورنر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے کہ میڈیا آتا ہے اور گھروں پہ پہلے میڈیا جاتا ہے پہلے تو کلس ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی ہوتی جب یہ خبریں میڈیا کی جنت بنتی ہیں تب سب کی دوڑیں لگ جاتی ہیں ایف آئی آریں بھی کٹ جاتی ہیں تو ایسا نظام ابھی تک کیوں نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہوا اس کو دہلیس پہ انسان ملنا چاہیے دیکھیں میں اس معاملے میں ہمارے میڈیا کا بے انتہا مشکور ہوں جہاں تھوڑی بہت میڈیا سے شکایتیں ہوتی ہیں وہاں میڈیا کی یہ کاوشیں جہاں پہ وہ ظلم کو بے نقاب کرتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے ظلم کو بے نقاب کرتے ہیں میں اس کے لیے آپ سب کا جتنے کیمریمن ریپورٹرز یہاں پہ کھڑے ہیں خاص طور سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نشاندہی کرتے ہیں اور اس طرف پولیس کو بھی جاگ آ جاتی ہے حکومت کو بھی جاگ آ جاتی ہے سب اس طرف نظام چل پڑتا ہے تو یہ اللہ نے آپ کے آگ پہ طاقت دی ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جیسے آپ لوگ کی جو اس وقت تیزی ہے آپ کے اندر جو تک پہنچنے میں وہی تیزی ہمارے اداروں کو بھی اب دکھانی پڑے گی بہت شکریہ